جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ رجب کے عبادتوں کا اور مخصوصا رجب کے عمرے کا رجب کے روزے کا اتنا ثواب ہے تو یہ سوال بھی پھر مسلمانوں کے ذہن میں آیا کہ جو اس مہینے میں اس بابرکت مہینے میں عمرہ کرنے نہ جا سکے آج کل کوویڈ ہم نہیں جا سکتے جو مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اس فضیلت کو کوئی کم فضیلت نہیں ہے اس فضیلت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے حدیث میں ہے کہ اس فضیلت کو وہ شخص جو روزہ نہیں رکھ سک رہا ہے وہ شخص جو عمرے پہ نہیں جا سک رہا ہے وہ اگر اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے راہ اتعام ہے وہ رجب میں دسترخان بچھائے اپنے مؤمن برادران کو بھائیوں کو اس صفرے پر بھلائے کھلائے اتعام کرے راہ خدا میں خوشنودی ہے خدا کے لیے اور اسی ثواب کو حاصل کرے جو رجب میں عبادتوں کا روزوں کا عمرے کا تھا اس لیے رجب میں مؤمنین دسترخان بچھاتے ہیں آپ کو دسترخان امام جعفر صادق علیہ السلام مبارک ہو اس لیے کہ یہ برکات یہ فیوزات ہمیں اہل بیت کے بغیر نہیں مل سکتی تھی ہمارا شکر ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں اور تمام امت مسلمہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہم اس رحمتوں کے برکتوں کے مہینے میں ہیں اور اس کی برکات اور رحمت کو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آج مسلمانوں تک موجود ہے تمام کتابوں میں اور اس کے خلاف بولنے والوں کو خدا آج بھی رسوا کرے گا اور قیامت کے دن تو انہوں نے رسوا ہونا ہی ہے